جی جپو جی ایک اونکار ستنا کرتا برک نرپا نرویر اگالم جنی سے پاؤں گر پرسا جب آدھ سچ جگ آدھ سچ سی پی سچ نانک ہو سی گیان تیان کچھ کرم نہ جانا سار نہ جانا سب تے بڑا جن کل راکھی میں مورک کی کے تک بات ہے کوٹ پر آدھی گر نانک جن سنیاں سی پھر گرب آسنا پر آرے سوکا ہٹال گر سے بھی اے اہنس سہج درسن پر سے اے گرو کے جانم مرند ہو اے صفت خسم دی نور ارسہوں کرسہوں تو دھ ڈٹھے سچے پاتشا مال جنم جنم دی سجن سچا پاتشا شاہان دے جس پاس بہٹھے ہیں سب ناندہ بھائے گرو سہب جیو سلوک کروں بندنا انک بار سرن پر آؤ ہر رائے پر آمکٹی اے نانک ساد سنگ دوتیا پاؤ مٹائے کروں بندنا انک بار بھائے گرو جی کا خالصہ بھائے گرو جی کی فتح ست گرو جدی ساجی نواجی گرو روپ گرو خالصہ سا سنگ جی آپ بڑ پاگی ہو ست گرو سیری گرو گران ساہ مارائی دی پاون پویتر ہجوری بچ سجے ہوئے ہو مہارائی نے بچن کی تے ہن تان سو بیلا جے تو درشن کرنا آمب لہاری ست گرو چرنا اوہ ویڑا اوہ کڑی پال نمک سارے ہی سفلنے جدو آپ پاں گران دی ہے جوری بچ چاہا کے سج دے ہونے دے بچ چک آنپا بچ چاہا رہوں دی میری اپنی جاندو اسی بھی گرو کرانچ جاندے سی جان بیٹھنا کاثا بھی سننی جدو کہنا مہا پورشانے کاثا باج کانے آپ بڑ پاگی ہو تسی بڑا باگا باڑے ہو یہ میں سچی گال داسنا تو انہوں میرے مان چاہنے میں وہ ہی کہی جاندے سنن جان کے بیہ گردوارے آوڑا بیہے میں اگلے نو کہنا بڑ پاگی ہو اوہ دو سنن کو سمجھنے اسی ہوندی پہی ایک گال سمجھنے والی بھی بڑ پاگی ہیں تکے میں ہیں آپا پہی اوہ ہی کہیں دے دیں جہاں سچ موچھ ہی بڑ پاگی ہیں آپا ہوند بچار والی گال جیڑی یہ ہے کہ آپاں سچ موچھ ہی بڑ پاگی ہیں ایلنہ تاپاں کیول سنن باتری بڑ پاگی ہوندے ہیں پر جدوں جدوں پتہ لگ دے ہیں کہ گروہ گرانسہ مہاراج کون نے یہ بانی کی ہے یہ بانی کنی بڑی ہے یہ بانی دے ادین کی کی ہے جدوں دیکھ دے ہیں بھئی جنوں لوگ رب کہن دے نے جنوں رنگکار کہن دے نے جنوں کوئی رام اللہ گاوڑ کہن دے ہیں بھئی اسی او دے کوڑ بیٹھے ہیں بھئی گروہ گرانسہ بھئی کوڑ بیٹھنا ہی بڑ پاگی ہوندی نشانی ہوندی سو بچارہ 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 بچہی کئی کلان دا پتہ لگ دا بھائی دل جی سننے نے یہ دسیا جدوں یہ تھے یہ ستھان دا رمتہ کرنی سی وہ سو بھائی تہیتھوں دی پردان مانتری آئی تا جہاں دبارہ پھر گروہ کا تیار ہویا دو کاٹن تے ہیں انہیں انہی او دے مان دی فیلنگ جہاں او دے مان چاہے پرمیشربل نو پریر نا آئی کہ وہ دی انہی بڑی میٹنگ چھڑ کے دو جے دیش دے کسی راستر پتی ناڑ گل کرن دی میٹنگ وہ تھے پردیش منتری نو پیج کے وہ آپ اتھے چل کے آئی کہنی میں نو یہ گلدی خوشی ہے مان مسوس ہوندہ ہے میں بہت خوش ہوں پھر میں اتھے آنا جرور انگلینڈ دی رانی ایلزبیت حرمندر صاحب متھا ٹکڑ آئی یہ ایک چیزہ نوٹ کرنوانیاں ہندیاں نے بھی حرمندر صاحب اہی جی تھام بکشش کیتی ہے ڈٹھے سبے تھام نہیں تود جے ہیا دوروں دوروں سارے انہوں کچھ پتہ نہیں لگ دا پر جدوں گرو گرانت صاحب دے کول بیٹھ دے ہاں بانی دی بچار کر دے ہاں او دن سا انہوں پتہ لگ دا ہے کہ اسی بڑپاگی ہاں یہ دین کر دیاں جندگی ویچے چیزہ سامنے ہندیاں پٹیارے گرنانک صاحب دا گرپر منا رہے سی ملٹری باڑے انہوں نے اپنے افیسر نو داسک سکھ سی باکی سارے دو جے سی ویچے انہوں نے کہا سی گرنانک صاحب دا گرپر منا رہے سی منا رہے سی منا رہے او جڑے سکھ سی ملٹری چو کتھا سوننگر دوارہ دوکھن وانساں بہن دے سی وہ کہنے گیانے جی تس جے ساردی وہ تھے ملٹری چیڑی ہے گی تھا őتھے مگرپر منا رہے سا رہے جے تس جے ایک گال مالوں بھی ہندی جگہتہ کرتے ہیں سارے کوئی کتو ہیں دا کوئی کتو ہیں دا ایک نان اپنا دسی ہے گروہ کر کی ہے قدرتی ابھی پرماعتما جائے جی سیوا لینی ہندھیوں پہل نہیں میرا میڈیم بھی چارک پہلی اگلاساں جھیندی رہا اس وقت انہیں جے سیوں نے جیسیوں نے جیسیوں نے کثا سوڑن دا موقع ملے آ ساری ملتی دیکھتی سیو تھے سو اس وقت مہارا ہی دی بکشش ہوئی گرسانت جنوں پیارا میں ملیا میری ترسنا بھج گئی آسے اے شعبت دی جدہ بیاکیا کی تھی گئی آسے آسے جنہیں اسحام بڑھے نے آسے اکھرن بہتا برت دینے بنگال بڑھے آچے برت دینے یہ الگ الگ سٹیٹ آنڈی کا نشان نہیں ہندی ہے بھائی آڑے ماں راستے دے لوگ للے دی پچھے جالا برتوں کر دے بہار آڑے واہ کہنے دینے سوئے اس پر کہا رہے اتھے جد کتھا کیتی گروہ صاحب نے کروائی آپ پہ بعد ویچ جیسیوں کہن لگیا بھائی میں آج تاکہ سوچ دا سی بھی جڑا گردوارا ہندہ ہے اے دے بیچ ایک تا کھانا ملدہ بڑھیا لنگر ایک ملدہ ہے منجا بے سترہ جے سونا کھدر آت کٹھنی ہے ایک پرشاد ملدہ ہے کڑا پرشاد کہندہ آج بانی دی کتھا سنکے پتا چلے آبے گروہ کر میں گیان بھی ہے میں کہاں اون جا دا پاں کسے نو دسان گئی نہیں تو بندے نو پتا نہیں لگنا ہے یہاں جیڑا آپ پاں بھدیشنہ بیچ فیلے ہیں آکے اتھوں دے لوکا نار ساڑا پریم بنے ہیں پاہی چارہ بنے ہیں ایک تا اتفاق بنے ہیں یہ جنو اتھے کوئی بھی ہوندہ ہے اونو شانتی ملدی ہے کہ کاؤ ملدہ ہے ایک آگر دا ملدی ہے جس شانتی نو لوک لف دے پھردے نے وہ گروہ دے کارچ ملدی یہ اس کر کے پھر یہ ہے جندگی دا تجربہ ہو گیا بھئی ہسیں پاک گھاں بھاڑے ہیں ساڑے بڑے چنگے کارمنے جس آنو چرہسی لکھ جون بچ رب کما آدھندہ تھاں بھی کی کر لیندے جس آنو منوکھا دے ہی دیتی ہے جس آنو کے تے ہے جے کارپیدا کردندہ جتے پان بیڑیاں سکٹاں پیندے لوگ وہ جنو ہور کوئی پتہ ہی نہیں کسے گلدہ اوہ سانو انہی کرپا گرنانک صاحب دی ہوئی ساڑے تے پتہ نہیں کیڑے چنگے کرم کیتے سی تھی آپ پان سکھاں دے کرے جنم لیا تے سکھاں دے کرے جنم لین کر کے آپ پانو بہت مہرائی نے باکشش کی تھی ہون ایک چنگے ماں باپ دا فرج ہوندہ چنگے سکول چے بچے نو داکھل کروا دین تک گاں جڑی پڑھائی ہے وہ بچے نے آپ کرنی ہوں دی ہون تو انہوں گرنانک صاحب نے تورکی بانی سچ گھن تو لیا تھی انہی بڑھا سلیبس کی تیبنی ہے گا انہی بڑھا پڑھائی کی تیبنی ادیاتمک پڑھائی ہے گروہ کرتو انہوں بنا دیتا ہے سارا آرینجمنٹ چنگے چنگے راگگی جتھے ہوندے ہیں چنگے چنگے کتھا باج کوندے ہیں اور آپ نے لاحہ لینہ جیڑے بدیار تھی پڑھنے مچھتے آن دندے نے وہ کام جاب ہو جاندے ہیں جیڑے بدیار تھی پڑھائی مچھتے آن دندے وہ فیل ہو جاندے ہیں سو آپ پانو چاہی دا کہ جیڑا گروہ صاحب نے آپ پانو ہوم برک دیتا ہویا روز دا پانچ بانیاں رہ راس کی تنسویلا روز سہج پاڑھ دے پانچ دا سانگ کرو ایک پہ میں ایک پیج پڑھو پائی گرداز دیاں واران دا وہ جب بہت کچھ ہے سٹیک مل جاندی پائیلنند لال دیاں گجلان وہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اس سارا کچھ اپنو پڑھ دے نار سردہ سردہ او پائے ملاوے سردہ والی نو ملکے ہی سردہ پیدا ہندی پائی گرداز دیاں واران میں چھ سکھی تھا بہت گیان پائیلنند لال دیاں گجلان میں چھ بڑا گیان ہے ایسے پرکار مہاراہ نے جیڑیاں اپنو بانیاں بکشش کی تیاں نے دنیا دے مگر نہ لگو گرو دے مگر لگو جے کوئی تھا انہوں کچھ کہیں دا پائی انہوں کہے پہلنا آ چال بھاں بھڑھ کے گرو گرند سہہ دے کوڑ لیاو آپ پہلنا کھڑ کے تھے رداز کر دیں جے حکمنا ماں آو گا تاں تاں میں تیری گل مان لوں گا جے حکمنا ماں چھ مہاراہ نے ناں کرتی پھر تیری گل مان لیں کیوں اپنا تاں انہوں دماغ ہیں نہیں بھی اپنا کو فیصلہ کر سکیے ایتھے کننے پر چار کوندے تھوڑے کھوڑے کننے سانت مہاتم آئے ہونے ہیں ایک جانا لے کے بے جاندہ دو چار داس بھی پرشن سارے دشنا چے ہی حال ہے جتھے جاؤ پرشن لے کے بے جاندے میرے برگے نے کی دسنا یا ہور کسے نے اپنا گرو گراند سہیو تو فیصلہ لنے ہیں سب تو بڑا کرم ہیں پانچ تیار پر تیار سنگھ دیکھ بناو پیٹا پاؤ اور داس کرو مہارا جگے تے پھر حکمنا ماں لاؤ مہارا سچے پاہ شاہدہ جواب دیں دیں پر تک یہوں جدوں بھی کوئی ماندہ شنکہ ہوئے میں یہی کردہ بس کوئی شنکہ آجے مہارا جنو پوچھونا ارداز کرو جو حکمنا ماں آوگا ساتھ گرو بلکل وہی اکھر دینگے پامے کئی گل آپاں ججمنٹ تسی کرو جہی جی آپاں کتھا کرانگے وہ ہے جی حکمنا ماں آوگا بلکل نار رڑ دا ملدہ گرو سہاں مور لا دینگے اگلی گل ایک اتھا گربانی دیا ہے گروہ دی ہجوری چھو رہی آئے جے تسی اے جانوں بھی اے ٹک سال ہے دم دمی دسویں پاس شدی چلائی ہوئی تے جے اے گرو گرانسا ہے مہاراج آپ کتھا کردے نے سیکھ دا تا بھان نہیں ہندہ تا تسی اپو اپنا پھرنا کرو مانچ بولو کی پرشنہ تو اڑھا ساتگرو تو اڑھے پرشن دا اتھر کتھا جدینگے اور تسی جو بھی پچھنا پھرنا کر لو مانچ اے کتھا بچ ہی مہاراج سچے پاس شب فرنے دا ہی جواب دے دیں اے آجدی کالنی ہے کئی باری اس طرح ہویا جو بھی کوئی کروں سوچ کے آیا اتھوں تک بھی جڑی کتھا پر کھوڑ کی تیجیے او دے کھوڑ بھی فرنا کر لو او دے بچ بھی جواب گرو ساو دن دے دیں تا آپاں بھی گناہ دے کے اپنے دیل دی پاونا رکھئے وڈی چیز جیڑی ہندی ہو ہے کی پاونا مہاراج کہنے جے ہاں پاہو تے ہاں فال پاہیے کسے مہا پھرکھنوں پچھے آسی بھی اس ہاٹے دے بھی کرپا کرو کہنے پاونا کرو جے تسی پاونا کروں گے تتھونوں فال مل جاندہ ہے جے تسی پاونا نہیں کروں گے پھر تھونوں فال نہیں ملنا پاو گوبند پاو پاگردہ پکھا آو مہاراج گروہ ارجن دیو جی اپنوں گربانی راہیں جیٹھے مکتنا ہو گئی جیچر شبد نہ کرے بیچار مہاراج کہنے بانی برلو بیچار سی جے کو گرمک ہوئے اے بانی مہا پورک کی نجکار واسہ ہوئے اے دے چا تسی میدنوں نہ دیکھو اے دیکھو پھر گروہ ارجن دیو جی شبد روپ ہو کے سنگت نو نحال کر دے ہن شبد دے رہی پہلا مہاراج نے سلوک اچارن کیتا ہے سلوک کراؤں بندنا ان کے بار سرن پراؤں ہر رائے او سلوک دی پرابتی کراؤں دا ہے سلوک او سلوک دی پرابتی تھوڑی آواز کٹا دیو سلوک پاو او سلوک دی پرابتی کراؤں دی سلوک شندہ بندی بیچے کچال ہن دی سلوک اتھے دو پنگتیاں دا ہے سلوک 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 شندہ بندی بندی دو پنگتیاں دےagu ایک دورے ہن دے ایک اڑل ہن دا ہے جو ہو اکھر دی برتوں کیتی جاندیاں اے سے طرح ہیں بانی دے اندر دو پدے دے پدے چو پدے پنچ پدہ چھانت اسٹرپدی سول ہے پاوڑیاں اچار نکیتیاں جاندیاں نے جاپ ساوڑ دے ویچے علاگ لگ چھاند نے ہونے یہ جڑے چھاند نے سلوک نے پاوڑیاں نے انہاں سباند پنگل دے نار ہے سو پنگل ہوندہ جنہاں نے کبتہ لکھنی ہوندی وہ پہلاں پنگل سیکھ دے نے پنگل دے ویچ چھاندہ بندی دی چال دسی جاندی کنے اکھر کتھے لاؤنے جو میں مہارای نے بجن کیتا ماد پہار چھاند تو اے پرساد ماد پہار ماد ہوندہ بچکار پہار جنہاں تول ایدر او نئی ایدر گون گان اودار مہمہ اپار آسن اپنگ اپما آننگ انہیں برابر برابر تولی جانا چاچری چھاند تو اے پرساد ہوندہ بجلی دی چاچری چھاند بجلی لشک دی اکدام ہے اکدام ہوندہ بجلی لشک دی اپنگ ہے اپنگ ہے اپنگ ہے اپنگ ہے اپنگ ہے اکرم ہے اے سارا چاچری چھاند پہنگ ہوندہ چھپ سپ دی چال وڑا شاند پہنگ پریاد شاند نمو سر بھرمانے سمستی ندانے دا سپ دی چال وڑا شاند ہے یہ الا گا چھاندہ آنگیاں الا گا چھاندہ آنگیاں الا گا طریقے سانو پنگل سکھاندہ جینے کبتہ رجنی ہندی جینے کبیشری کرنیاں جینے تاٹھی واران لکھنیاں نے انہانو چھاندہ بندی دی چالدہ گیاں ہندہ سو مہاراج اتھے سلو کو چارن کر دینے انیک باری بندنا نمسکار کر کے کرو بندنا انک بار سرن پرو ہر رائے رائے ہندہ راجہ کون ہر رائے او جو ہری پرمیشر رائے راجہ روپ ہے او دی شرن وچ پی جاؤ انیک باری نمسکار کر کے واحد او دی شرن وچ پی جاؤ شرن گرہن کرنی ہوندی ہے مطحہ ٹیکنہ ہوندہ آپ نے شرن آپ کا دو پہنے ہیں جدو کئی بیری جندگی چہی جی ٹریزڈی ہو جاندی ساڑے نار کسے دا چلو کوئی بھی ہے کوئی بچہ ہاؤسپیٹل داخل ہے ڈاکٹر کہندے بس چووک آنٹے ہو ڈاکٹر گھڑ گا او دو اپنا تان مند تان کر کے اکدام ختم ہو جانے ہیں ڈک پہ نیتھلے سڑھا میار ساری نیمرتہ چاہ جانے ہیں پھر اپنا گردوارہ صحاب دے اپکے متھا ٹیک دے پاؤڑیاں چڑھ دیں ایتھے آ کے رونے ہیں ایتھے آ کے ارداس کرنے لی کہنے ہیں اپنا میں چھڑیا سگل اپائنوں میں اپنا آپ چھڑتا میرا جور ختم ہو گیا اور میں لمح پہ گیا تو اڈے گے تُس ہی رکھ لو تُس ہی رکھ لو تُس ہی بچالو ہون تھوڑے بچالو دے ہون سارا ٹبری ارداسہ رشتے دار ارداسہ دوست مطر ارداسہ کی نئی ارداسہ اوپر نو جان دیا کی نئی ارداسہ گروہ صاحب کوڑا ہون دیا نے او دو اپنا اپنا سارا بالہار جان دے ہیں بالہار سریر کا بالہار گیا ہاں پیسے دا بالہار گیا ہاں بدھی دا بالہار گیا ہاں بامان دا بالہار گیا ہاں پرامان دا بالہار گیا ہاں دو سمتر جواب دے گئے نے کوئی میری مدد لئی تیار نہیں تیرے تو بنا بلہار ہو گیا ہون میری رکھیا کرو جدو آپ پہئی تھے تک ڈگ پہنے تھلے چرنا چاہا کے نمرتہ چاہا جانے ہیں پھر اوس وقت مہراج کوڑ کھڑ جان دینے رکھیا کر دینے ہیں کہ ہون صرف اے میرے آسرے کھڑ گیا ہے پہلنا تا مان سی پرامان دا جایداد دا بدیا دا بدھی دا اور مان سی بڑے چکی پھر دا سی مجھے اکھے آئی 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 پان پھلنا بندہ جان دا پان پھلنا جان دا پر جدو موت آ کھڑ دی ہے وہ کوئی نہیں جان دا سب جواب دے جان دینے ہوتھے پھر مہراج ساڑے ساتھی دیں پار برہم پہو ساتھی نانک نامتے آیا آدھ پرکھ پھلنا مہراج کہنے کرو بندنا انک بار سرن پرو ہر رائے ساتھ کرو کہنے کرو بندنا انیکاں بار بندنا کرو ڈنڈاؤت بندن انک بار اے تھے ایک باری مدھا ٹے کے اپا تھک جان دیں ڈنڈاؤت اے نکتے نو فڑو ساتھ بابا کرو بچن سینجی خالصہ جان ٹک سال دے سارے مخی گرو گراند سیونوں ایک مدھا ٹے کے پرکرما کر کے دو جی بار پہ تیجی بار پہ چوتھی بار پانچ پرکرما دربار صاحب دیاں تیرہ پرکرما ہر مندر صاحب دے بڑیاں پرکرما سروبر دیاں اسیوں نہ دے مگر لگن دی بجائے ساڑے لوگ کہ دے پرکرمیں گری جندے اوہ حوکم مان دینے مہارایدہ کرو بندنا انک بھار سرن پرو ہر رائے من کر کے شرن بچ پہ جاؤ شریر کر کے بندنا کرو ڈنڈاؤت بندنا کرو کیوں کہ ہون میں تو ڈاڈی شرن بچ پہ گیا ہاں پہلنا اپنا نو اپنا مان ہوندہ پرامکٹیا نانک ساد سنگ دوتیا پاؤ میٹائے کہنے سانتہ دے سانگ دوارہ اپنے پارمنوں کٹ کے ہونے یہ ڈی ہے نا سادے اندر دویش ایر خواہ یہ دویشت پانوں مٹاؤنا کرو پائیں نالے تا پہ گردوارہ صاحب آنے نالے آپ پہ بانی پڑھ دیں نالے رہت بھی رکھ دیں سب کچھ کرن تو بعد بھی توڑے مناج کی کی پریا ہویا آپ انداز جلال وہ گالجی ہے نہیں سکھاں والے جیڑی آپاں اڑی کتے ہیں کوئی سکھ ملے بھی جیدے اندرے سار یہ چیز جانا ہوں مہراج کہنے نے ساد سنگ مہا پورشانلی سنگت کرنی ہے ساد سنگت کرنی ہے مہا پورک سنسار دے اندر پائی گردہ جی کہے گرمک کل وچ پرگٹ ہوا مکھی گرو جیڑا ہے وہ کالجک دے وچ پرگٹ ہویا ہے کالجک دے وچ گرنانک دیو جی آئے نے انہوں نے بانی سچ کھان تو لیا دی ہے جو بانی پڑھ دا ہے تو ہڑی ہڑی بانی دا روح ہو جاندہ ہے گرنانک صاحب نے جات بابا لینہ جیدی پرکھ لئی سی کھا مردہ مردہ کہنے کےڑے پاسیوں کھا ماں کہنے پیراں والوں کھاؤ جدہوں کپڑا چکیا تاں کھڑا پرشاد نکڑے آئے تھے لیاں تاکہ پرکھ سی اور گرو انگر دیو جی ایک سکھ دے روح بچائے سی سکھ نے سیوا کی تھی بابا شیری چان لکھ میں داس بھی انہوں نے سبتر ہی سی انہوں نے گدی دے سکتے سی پر مہراج نے بخشش کی تھی سکھ نوں پرکھ دیاں پرکھ دیاں پرکھ دیاں جدو اے پرکھ بچ پورے اتر کے کلے ہی کھڑے نے باقی سارے دوڑ گئے اس وقت گورنانک صاحب نے این ہاتھ کر لے آجا میرے گاڑناڑ لگ جاں این کوٹ لیا ناڑ گلوکڑی کوٹ کے پالی ساری طاقت دے دی تسین ساڑے انگا ناڑ لگے ہوں آج تو تو اڈا نام گرو انگد صاحب ہویا بابا لینہ جی تو ایک سیکھ نے انہی سیوہ کی تھی گرو گرو ہی بنا آنا سیکھ بنایا نہیں گرو انگد دے جنو گرو نہیں بنایا جے گرو گرو بناؤن دی سمرتھا رکھدہ ہے تک گرو سیکھ نے پورن سیکھ پورن سانت پورن مہاتمہ بھی بنا سکتا ہے گرو دی سمرتھا ہے بابا بھڑا جی برگ مہا پورش بھرم گیانی اونا نو گرو سہاب نے بکششاں کر کے اونا نو بھی وہ بکششاں دے دی تیا ایتا جوت جگدی ایک اپنا نے دیکھیا کہہ دے مومبتیاں باڑیاں ہون پجاب دے چھ دواری تے لوگ باڑا دے دے دیوے باڑے ہون دیوالی کی رات دیوے بالین پائی گرداز نے لکھیا ایک دیوہ جگا کے نار لاکے دوجھے رکھی جاننے ہیں سارے بنیرے تے دیوے جگا دے ہی دینے ایک دیوے نار ایک دیوہ جگدہ ہے سنسار دے اندر جوت پرکاش ہے وہ گرنانک صاحب دی جوت نے سریشتی اندر انیاں جوتاں جگا دیتیاں انے جوت جگا دیاں سارا سنسار پر وچ گرنانک صاحب دی ہیں جوتاں جگدیاں آج ہر تھا نشان صاحب ہے یہ نشان صاحب نے اسی کیون نمسکار کر دے کہنے نشان صاحب نے متھا نہیں دیکھنا چاہی تھا جیڑے نمے پڑا کو جمع ہوئے نے کہتے توسی دیکھیا جڑے بندے ملٹری چھ رہے نے نشان صاحب مہراجہ رنجیس سنگھ بڑے جنگ ہوئے دس میں پاس شاہ بڑے میں توسی کہتے یہ تحاس نہیں سنیا ہم ملٹری دیاں لڑائیاں جنہوں نے پینٹ کتڑی لڑائی لڑی ہوئی چندہ ہی تا ہندہ ہے صاحب تو بڑی چیز بس چندہ دیکھ پیا تا فوج ہار گئی چندہ اونچہ رہے ہیں مہارات آئیوں کہیں چندہ اونچہ رہے پا میں ایک سپاہی بچ کے وہ بھی چندے نکھڑا ہوں دا اسی کھڑے ہوں مرے نہیں ہاں مہارات بڑے جنہوں کیسری چندہ سیرلا کے لے آندا ہے پائی بچیتر سنگھ نے ہاتھی جنہوں پج آیا ہے وہ اس وقت جیڑے سنگھ دے کوڑے نشان صاحب سی وہ جخ میں ہی ہو گیا انہوں کنے تیر بجے آکے انہوں پتہ پھٹ بجے پاروں نے نشان صاحب ڈگر نہیں دیتا ایک نشان صاحب نو بچان لئی ساٹیاں لکھاں شہیدیاں ہوئی ہیں جا جنشان صاحب باہر کھڑا تا لکھاں شہیدیاں کر کے وہ کھڑا ہے شہیدیاں دی یاد ہے ہو نا تا نشان صاحب دے لگے جتی لے کے جانے ہیں تے صدکار دےنا پورا ورتیاں ہوئی ہیں کٹنا ماں ایتھے بھی ورتدیاں آئی دل جی سونے آج بڑی سونے چیز سنائی سا نوں وہ باچ بھیر کے تے سنونے ہیں ماں ایتھے دی گل سنونے ہیں ماں ایتھا صاحب سے نشان صاحب چرا انگیاں اوپر اتے ایک فرلا بن کیاں اوندے نے کالے راگ دا جان نہیں لے دا جدو اتے تا ہدیاں تو ہدیاں سارا نشان صاحب دا کپڑا کسدے اوپر پہنچ گے سنگ اوپروں شروع کی تتڑیاں اوہ دے چار پاس سے کہنا میرے سنگ کھڑ گیا آ کے کہنے سنگا ہاں ساڑا فرلا نہیں لے اندھا پائی وہ کہنا میں کبر آ گیا ہے یہ کتھوں آگے سنگھ اس سے ٹائم ہی تھلے اتریا وہ فرلا لے کے گیا پھر جا کے فرلا سے جایا ہے وہ سنگھ حلیج جیاندہ ہے یہ کہنے گال کرنی ہوئے تھا فون بھی ہے گا میرے کرو دا تو اس کر کے جنہاں لوگ اپنے گمراہ کر دینے کہ نشان صاحب نو مطہ نہیں ٹکنا نشان صاحب دے نار شہید کنے ہوئے نہیں پٹیار ایک بندہ میں نے کہنا ہے اندھا سی دکھنوان صاحب شاڑی شروعنی کی میٹی پہ چو ہو سیوہ دار سی سیوہ دار تا بڑے ہی جانی چلو پر سیوہ بہت کردہ سی پر جنہی کو دے جنہی کی سی انہوں مات جنہی کو سنگتی میں نے کہنا کہانے جی توسی کتھا چا اے میں کئی بار شاڑ دنیا گلنہ چھڑیا کرو یہ نہیں یہ نہ سنگتان ہونا ہے پھر یہ گمراہ ہوتے نہیں ہے ہم نے کہا اچھا بھائی مہاراج تینہوی دخواب ایک وشتائی ہو تو بننے گا جنہوں ہون میں پچھے یہ دو تینے سال پہلا گیا کیونکہ ہر سال ہوتھے اپنے لنگر لگ دے نے اور بھی کئی سی ماما چل دیا تا اس وقت تو میں انہوں کہیں دا کہ لے آنا انگالکارنی کہ لے آنا میں ہا جا دا سا کہیں دا اوہ جڑا توسی کہنے شید سینگو ہے گیا میں اکھا کتھے ہیں کہنا تڑکے ایک وجہ میں آیا جا نشان صاحب دے کوڑ کہنا اوہ بی بی فوٹلم میں سینگو خڑے جکارے شدی جان کہنا میں اکھا اے دے دے نگ سینگو آگے سوئرے سوئرے کہنا اس وقت کہنا گیا نہیں جی میں مان نہ گیا کہنا میرا شومنی کمیٹ دی شبی سال دی نو کریچ پہلی بار اے جا کاؤ تک ہویا میں کہہ ہون میں پھیر گیا میں کہہ دیکھ دے ہون کہنا ہونتا کو صحابی ہونتا کہنا نو میں پاسشاہ روج دا متھا ٹیک دایا اپنا ہاتھ رکھ دے میرے سیرتے اے جی پی سی دا ملاجم جیڑا کہندہ سی کچھ نہیں ہے تو چوٹ بولنا سارا کچھ ہے گا ہے تو صحیح لخ ہے جو کوئی مہارج کہنے ہے تا سارا کچھ ہے پر جے کچھ جانے رب ہے یہ تاپاں مان دے ہیں ہے پی سچ پھر وہ چوٹ کے دا ہو گیا جے وہ ہے پی سچ روز بڑھ دیں مہارج کہنے آؤ سنتا نل ملکے گورا نل ملکے پیاریا نل ملکے پرامکٹیا نانک ساد سنگ دوتیا پاؤ مٹائے اسل وچ آپ نے اندر دویش ایرکھا پاونا یہ پڑھ دے پہ ہوئے نہیں دے کرکے ہی سانو اسلیت نجر نہیں ہوں دی آپ نے اندر تسیو چیز نو دور کرو ہم میں نو دور کرو کام کرو لو مو ہنکار نو دور کرو وہ تو اپنے دور نہیں ہوں دے کہ آپ برم گیاں نہیں ہیں گلہ مار دیں جدوں اپنے اندر ہے ہی نہیں جنوں ہردج نام دا واسہ ہوں دا ہے کہ ان کا ایک جیس جیب ساو ہے تاں کی مہمہ گنین آو ہے پاوڑی دوتیا دورمت دور کر گرسیوہ کرنیت مہارج پرامکٹیا ساد سنگوے جا کے بند نہ کرنی مردہ دیکھنا تو ٹھیک ہے مہارج کہنے دوتیا جی میں کہنے بیساک تیرنکیوں ونڈیا جی میں کہنے جیٹ جڑندہ لوڑی ہیں اے میں کہنے دوتیا دو جی تھی تے کہنے دی یا کے پائی دورمت دور کر گرسیوہ کر نیت جی میں پہلا کہنے سے نیت رب دے روج گنگا روز سیمن کر گو بند جاسک گائیا ہار نیت یہ تھے کہنے دوتیا دورمت دور کر گرسیوہ کر نیت نیت کر روز گرو دی سیوہ کر اور ہاتھ کا دے لی دھتے تے نوینا ہاتھاں دے ناڑ گرو دی سیوہ کر ستان بسے تاج کام کرو دھ لوب میت میت اکھر بہت بار دے مہاراج ہارکیاں کتھا کہانیاں گوھر میت سنائیاں سو کل بھی میت آکھ آپ پانو گرو گراند سہہ مہاراج سچے پاس آپ پانو میتر کہیں دے دے آہ میتروں وہ سجنوں وہ پیارے وہ گرمکھو ایک پاس سی اسی گرو سہاب دے پوتر بھی ہیں گرو گووین سنگھ دے لادلے بھی ہیں گرو گراند سہہ مہاراج گرو گووین سنگھ مہاراج انہوں نے علاگ لگ نہیں جاننا ہے یہ وہی سروپ نے یہ آتمک سروپ ہے دس میں پاس شادہ یہ درشن کرنے ہون مہاراج تو اڈے کہنے رہت سہت جہ پانچوں ملے مم سروپ تہ جاناں پھلے پانچ سنگھ تیار پر تیار میڑ جان تا میرا سروپ جان کے نمسکار کرو پائیے گرو دا روپ ہے مہاراج کہنے کام کرو دھ لوب اے جڑ نے تاج چھاڑ دیو مطروں انہوں انہوں چھاڑ دیا جی کہنے جننی کے لوڑا انہوں بارت لو باقی چھاڑ دیں جننی کے توسی بارت دیو انہوں پشنگا دیت رہا آپ انہوں پشنگا دیو آنگ نہیں بارتنا ہے انہوں تبدیل کر لینا ہے کام نو کام نو تبدیل کرنا ہے کرو دھ بیر را سوچ تبدیل کرنا ہے لوب نو لالچ ایسا کرنا ہے اے لالچ ہوں گھن تو اچھ رہا مہاراج کہنے رام رتن مانے تان بس کہنے مطروں اے جڑا کام کرو لوب مہنکار انہوں تیا کے پہلا انہوں باؤ گنتی انہوں کٹاو 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 ہڑی بانی اندر کہنے رہت رہت رہ جاہے بکارا بکار جڑنے رہ دیاں پاو کٹ دیاں کٹ دیاں کٹ جان دینے مہاراج ہو کہ میں کہنے گھر پورے کا شبد اپارا اے پورے گرو دے شبد ناڑ کٹ دینے کام کرو لوب مہنکار رام رتن مانتن بس ہے پہلا تسی کوشش کرو پانڈا توے بیعث توب دے ہو تو دو دے کو جاو جاپا ہون مہاراج کہنے کرپا کرو جی ساٹھے تھے مہاراج کہنے تھوڑا جا آپ بھی جور لاؤ کہ ہون سارا مہی لام پھورنے بند رکھو ماندے اندر بیشیاں دے پھورنے نہ لیاو کسے اندر جیڑی گربانی اندر سکھیا دیتی آپ سوکمری صاحب دے پاڑ مہاراج نے بڑی باکشش کی تی آپ جاپ جی صاحب جاپ صاحب تا نمسکار نمسکار سوئیہ مچ بیراغ ہے بہت راجہ رتن رائے آیا سی اسام تو مہاراج دی عمر دائی سی چودہ پندرہ سال دائس بڑی لمبی ساکھی نوم بادشاہ نے باکشش کیتی راجہ رام تے مہاراج میرے پتر دی دات باکش مہاراج دے ہاتھ چھاپ سی تک کو انکار لکھ ساتھ گرو ہاتھ چاہ رہے سی پتر دی دات باکش مہاراج نے چھاپ دے اگر لکھ ہویا سی اگر دے بیٹھے گوڑے تے لات ہی کہنے لہ تیرے پتر ہوگا وہ دے متھے تے ایہی نشان ہو اگر اگر دے اگر پھر رتن رائے ہویا جنو یہ دس میں پاس شاہ نو شریہ ناند پر صاحب ملنا آیا سی پر شادی ہاتھ تھی چٹے رنگ دا ہاتھ تھی بہت ہندے پانج کلا شاستر لے آیا سی مہاراج لئی اور بیانت چیز جان لے آیا سی تیر کوڑے مہاراج دیکھو بہت او دا بھی صدقار کی تا وہ بھی نو پاس شاہ پیجے کیرت پر صاحب جاؤ لے کے آو صدقار نار او نے پھر مہاراج نار کافی سما بطیت کی تاثری ناند پر صاحب کہنا مہاراج اہا جاؤ قدیش دو راج کریے پر مان براغ بچ رہیں تا کہ میرا مان راج کاج بچ فسے نہ میرا پلا ہو جائے مہاراج نے اے داس سوئی مرت وڑی انہوں اچار نکر سنائے سی اتی پہ تو کہاں پہ 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 انت کو ننگ ہی پائیں پتہ جی تو پھرہ سب دیس دسان کو باج تول مردنگ نگار گنج گوڑ گجان کے سندر ہنست ہی راج ہجار مہاراج نے سارے سوئی اچار نکر کے او نو اے ناصر کا سوئی سکھ دیتی سی کو بطان کو پو پس کو مرت کو پو جن تا او کور کر یا اور جو سب ہی جگ سری پگوان کو پید نہ پائے وہ اے ہی انہوں کیا ساتھ کہوں سن لے سب جن پریم کی تن ہی او دا جانو جی نہ کرے کیرت پور صاحب تک مہاراج ناڑ ناڑ گئے چھڑڑن اے اینا پیار پیگے آپ سوچ ایس کر کے مہاراج سچے پاس شاکین نے پائی پہلا یہ جی ڈی دی بانی جو سکھیا دن دی آ اناند صاحب چاہی نی سکھیا پیچھے ساڑھے دین کافی سی کر کہ اناند صاحب دی کثا کی تھی سنگت نے اناند مانے بڑی سکھیا اناند صاحب دی بچ وہ اسی آگ اہم رہتے کیتی ہیں کوشش تھوڑیاں جی بچ رہے بھی گنیا پاؤڑیاں مہاراج کرپہ کرنے پھر بھی انہو بستار ناڑ جی مہار مرن مٹ جی مل 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 سہ سگل کلیس پھر تیرا مر مٹ جائے گا بار بار مر جم پھلے پہ ہویا جی جی پد بھی مل گی تین جم جندگی کڑی آب تو جائے چڑے سنگ آسن مل ہے سار پانی رام کبیرہ ایک پہ ہے کوئی نہ سکے پچھانی جی پد بھی ہر کا ناؤ راج رام نام مور برم گیان یہ مل گ تین سار کلیش ہے یہ ناس ہو جائے گا عبدی آس ہم تا ابھی نویش راگ تی دویش یہ پانچ کلیش نجد اپنو پہ رہے دیہار بھاکت تائیو مہارای کہنے سمر 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 سکھ پاو کل کل سن ماہ مٹاو کل 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 سند مٹاو نام دے نار مہارای یہ پھر ہردی رام رتن بسے کے میں انہیں اتھے سارے بیٹھے توسری بھی چونے ہوں سارے ہردی نام دا باسہ ہو بڑی 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 پدوی برم گیان دی پدوی چھوٹی جین ہی بس لاسٹ سٹیج اپنی یہ مل جائے تا سب کچھ نند ہو جان مہارای کہنے ہردی نندر انہا کود کباد پر اون پہلا پاسے کرنا آپ تج ہو گو بند پج ہو کہنے ایک تا تس یاو کرو ایڑ آپ پا آن اندر این چھڑنا یہ سوکھا کم نہیں یہ ہی سب تو اوکھا آپ پا آپ چھڑنا بہت اوکھا ہے پر کئی چیز ہندی نے چیز کھڑی کٹی جا اوپر رکھی گمبادی رکھے کئی گروہ کر دے وہ بندہ نہیں چکے رکھ سکتا اوہ دل پھر اپ کرین لے اونے کرین ہی چک رکھ دی ہے نام ہی کرین ہے نام ہی سن سچ کھن لے جان دا اے جنہ آپ آپ ہنکار چھڑنا بڑی کرڑی چیز انہی کرڑی ہے کہ ساتھ گروہ کہنے یہ سریر تل تل کٹی تل تل کٹی بلکل تل تل جنہ سریر کٹ کے پھر آگ بچ سار دے جاؤ سارے سریر نو تو پی ہم روگ نہ جائے کہنے سوا جی بندے تھی سوا بچوں بھی میں مہیندی باز اینا مکس ہویا ہویا روگ ہے کینسر تل سامنے کچھ بھی نہیں ہے تریشنا تل ہم میں دے روگ برے بہت نہیں ہم میں دا روگ بہت پیڑا مہاراج کہنے آپ تجھو ہون آپ آپ چھڑ چھڑ دیو کہنے مہاراج چھڑیا نہیں جاندہ ہے مہاراج کہنے کوئی تریقہ ہوں گا یہ تھوڑی آپ پی چھڑ دوں گے گو بند پج ہو واہی گرو گر منتر ہے جا پہ میں کھوئی کہنے گو بند گو بند گو بند سنگ نام دے مان لینا گو بند پج ہو رات دن کی کرو گو بند مو کند او دار اپ ری حریم کر یم نر نام گو بند مو کند او دار اپ ری ہریم کر یم نر نام گو بند مو کند او دار اپ ری ہریم کر یم واش گرو 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 واش مہاراج کہنے اے جڑا گو بند پج پائی پھر آپ پا آپ بھی ہڑی ہڑی چھڑی جاؤ ہڑی ہڑی میں کیا میرا جنم گدھو ہویا میں کتھو آیا پھر مر بھی جانا کھالی ہتھ آئے کھالی ہتھ چلے جانا بڑے بڑے راج مہاراج چلے گئے میں کیا ہڑی بہت بہت پیار کر دی آپ